بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج سٹوری میں خوش آمدید دماد صاحب بیٹی کا برکہ اتروا دیں پردہ کرنے سے روکیں مادرن بنا دیں اپنی مرضی کی بےہودہ کپڑے پہنا کر سیر سپاٹک کروائیں تو لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے وہ جانے اس کا شوہر جانے جب اس کے شوہر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہوگا اگر وہی دماد کہے نہ محرموں سے پردہ کرو تو اب یہی گھر والے کہیں گے کہ ہماری بچی پر شک کرتا ہے اب اگر یہی دماد کہے کہ امی کے گھر جا کر زیادہ دن رہا مت کرو تو لڑکی کے گھر والے کہیں گے ہماری بچی کو ہم سے ملنے نہیں دیتا اب اگر یہی دماد دوسرا نکاح کر لے تو پھر تو گئی بھینس پانی میں ارے اس کو دیکھو ذرا ہماری بچی کی قدر نہیں کی مطلب دماد بیٹی کی آخرت تباہ و برباد کر دے تو ماں باپ کے کان پر جون تک نہ رینگے لیکن اگر دماد بیٹی کی دنیاوی زندگی میں کوئی روک ٹوک پابندی لگا دے یا کوئی ایسا کام کر جائے جو بیٹی کو اچھا نہ لگے تو ایسے دماد کو پورے جہاں میں بدنام کیا جاتا ہے پھر ایسا دماد نا اہل قرار دے دیا جاتا ہے اور بیٹی کو سب سے مظلوم سمجھا جاتا ہے کسی کی بیٹی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی شادی کسی بے غیرت دیوز سے ہو جائے جو بیوی کو شو پیس بنا کر رکھ دے جو اسے دین پر چلنے نہ دے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے خاندانی لوگ صرف دولت مند رشتوں کی خاطر بیٹیوں کی شادیاں ایسے خاندانوں میں کر دیتے ہیں کہ جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا شادی کے بعد لڑکی کا زیادہ تر وقت پارلر میں گزرتا ہے کیونکہ میاں کی ڈیمانڈ ہے کہ اب ٹو ڈیٹ رہو فلاں مادل جیسی بنو اور والدین کہتے ہیں کہ آرے بھائی ہمارے دعماد نے تو ہماری بچی کو سونے میں تول دیا ہے اتنا خیال رکھتا ہے کہ بس بھائی صاحب وہ بیٹی کا خیال نہیں رکھ رہا بلکہ اس کے حسن کا خیال رکھ رہا ہے بس دین تو وہ پورا کھا چکا ہے اصل خیال تو دین کا رکھنا چاہیے تھا قرآن مجید میں ہے نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ وہ تو آپ کی بیٹی کو سارے حرام کام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے اپنی بیٹیوں کو ایسے شخص کے حوالے کریں جس کو دین کی سمجھ ہو پھر اگر ایسے دامات سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو در گزر کرنا سکھائیں بیٹی کو بیٹی کو سکھائیں کہ تیرا دین تو سلامت ہے کم از کم ایسے کام تو نہیں کروا رہا کہ جس کے کرنے سے تیرا دین برباد ہو جائے اور تو آخرت میں رسوہ ہو جائے پیسے والے کھلے ذہن کے دمات تلاش کر کے بیٹی کا ہاتھ ایسے دیوز کے ہاتھ میں نہ دیں جو اسے دنیا کی ہر خوشی دیں مگر اسے اپنی بیوی کے دینداری کی فکر نہ ہو جو اپنی بیوی کو بے پردہ رکھے اور کبھی بھولے سے نماز اور نیکی کی تلقین نہ کریں آخرت کا سودا کر دیں دنیا کی خاطر بے شک دنیاوی زندگی میں کمی پیشی برداشت کر لیں مگر کسی ایسے کے حوالے نہ کریں بیٹی کو جو آپ کے بیٹے کا دین کھا جائے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس پور باتنگ اللہ حافظ